محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اس نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے چار پائی کے نیچے ایک بہت بڑا لگن ہے اور اس میں آگ کے انگارے جو ہیں ایسے دیکھ رہے ہیں آپ نے فرمایا اچھا خواب ہے تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی دولت ملے گی اللہ کی طرف سے تمہیں دولت ملے گی وہ ہیرے جو احرات کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے چلا گیا پھر جکور عرصے کے بعد ایک اور آدمی ہے اس نے بھی ہوئی خواب بتایا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چار پائی کے نیچے ایک بڑا لگن ہے اور اس میں انگارے دہک رہے ہیں آپ نے فرمایا تمہارے گھر کو آگ لگی ہے تو جلدی جاؤ تو شکردوں نے کہا کہ حضرت آپ بھی بادشاہ ہیں کسی کو بتاتے ہیں دولت ملے گی اس غریب کو بتایا کہ گھر کو آگ لگ جائے گی انہیں کہا اللہ کے بندے میں نے نہیں بتایا تعبیر بندی ایسی تھی اس نے جب خواب دیکھا تھا تو سردیوں کا موسم تھا تو سردیوں کے موسم میں آگ نمد ہوتی ہے ہر کوئی گھر میں آگ جلاتا ہے کہ گرمی رہے اس نے جو خواب دیکھا یہ گرمیوں کا موسم ہے گرمیوں کا موسم میں تو آگ عذاب ہوتی ہے میں نے کوئی علت تعبیر تو نہیں دی تو یہ ایک علم ہے علم تعبیر روئیہ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی کو یہ علم نہ ہو تو وہ کوئی خواب مجھ بتا دے کہ بھائی میں تعبیر نہیں کہ اندھا کسی اور عالمی سے پوش کریں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب پسند بھی بہت تھے چونکہ آپ کی پیدائش کا تعلق بھی تو ایک خواب سے ہے نا آپ نے فرمایا کہ کہ وہ لوگیا امی اللہ دی رات میں اپنی ماں کا وہ خواب ہو جو ان نے دیکھا تھا اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فجر کی نماز کے بعد جب بیٹھتے تھے صحابہ نے پوش کر بھی حضرار ہوئے یا اللہ علیہ وسلم کسی نے خواب دیکھا ہے جیسے دیکھا وہ آگے آجے ہیں اور جو آدمی خواب میں جھوٹ بولینا اعظم الفریتی اللہ وہ اللہ پر سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے کہ خواب نہیں دیکھا ہوئے کیا میں نے دیکھا ہے جیسے آج کل آپ کے پیر اور مولوی اکثر خواب دیکھتے ہیں جھوٹے ہوتے ہیں وہ بتا رہا ہو ان کا خواب بتا رہا ہوتا ہے کہ جھوٹ ہے اب جیسے خواب دیکھا جائے کہ حضور پاک کے دیانت ہوئی حضور پاک آئے بڑے ناراض تھے میں نے ان کی منت کی پاؤں پکڑے رادی ہوئے ان نے فرمایا اب میں تیرے ادارے میں آؤں گا لیکن میری ٹکٹ کا انظام کرتا امان سے کہا میراج پر ٹکٹ کسے نے لے گئی تھی جب سات آسمانوں کی سیر ہوئی ایسے خواب تو بس کیا ہے وہ لوگوں کو بے اقور بناتے ہیں جاہل لوگ موض کے دوتے ہوئے ہیں سبحان اللہ صبح سے کہا یہ حضور صرف ان کے گھانے آئیں گے اور کہیں نہیں جائیں گے اور حضور کی ٹکٹ کے لئے اٹھنے اللہ و عالم اللہ گھم چلنا کر لیا حضور کے لئے ٹکٹ لینے نا پتہ جہاں چارٹر کرنا پڑے گا کیا ہوگا انہا لیللہ و انہا ارہی راہی اللہ ہدایت دے زندہ میں اللہ ہدایت دے اور اگر ایسے چونکہ حدیث میں ہے کہ اعظم الفریہ وہ آدمی سب سے بڑا جوکہ ہے جو کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور دیکھا نہ ہوگا اسی طرح سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بھی خواب دیکھا اور اپنے ابے کی خدمت میں حضر کیا کہ اببا جان میں نے آج رات بڑا عجیب خواب دیکھا ہے کہ آزمان کا چاند اترا اور میرے حجرے میں آکے غائب ہو گیا پھر دوسرا چاند اترا میرے حجرے میں غائب ہو گیا پھر دیسرا چاند اترا میرے حجرے میں غائب ہو گیا سیدنا ابی بکر رضی اللہ عنہ بلکل خاموش ہو گئے چھپ کر گے گھر سے چلے بی بی آئیشہ فرماتی ہے حالانکہ یہ آپ کی عادت مبارک نہیں تھی آپ تعبیر دے دیتے تھے لیکن آپ نے کوئی تعبیر نہیں تھی میں بھی ڈال کے خاموش ہو گئی تو سیدہ فرماتی ہے کہ جب دوفینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرتی جب سب سے پہلے سرکار دو جہاں کی وفات ہوئی اور میرے حجرے میں حضور کی کمر مبارک بنی اور آپ دفن ہوئے تو اببہ روتے ہوا ہے اور کہا کہ آئیشہ آج پہلا چاند تیرے گھر میں آگی پھر حضرت ابوبکر بھی وہی دفن ہوئے حضرت عمر بھی وہی دفن ہوئے تو تینوں چاند جو تھے جمع ہو گئے تو سیدہ آئیشہ کا خواب بھی تو کوئی ایسا نہیں ہوتا وہ بھی تو صدیق رہے ہیں مطلب صدیق ہے